ہم دیکھتے ہیں ڈیسیمل کو ریشنل نمبر میں کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ڈیسیمل ہو جیسے 0.125 اب اس ڈیسیمل کو ریشنل میں تبدیل کرنے کیسے؟ اگر میں اس نمبر کو دیکھوں تو یہ 0 سے بڑا نمبر ہے اور 1 سے چھوٹا نمبر ہے یعنی 0 اور 1 کے درمیان ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اگر میں place values کے حساب سے دیکھوں تو unit میں اس کا unit 0 ہوگا اب اس کا مطلب ہے یہ 1 سے چھوٹا ہے تو اگر یہ 1 ہوتا تو 1 کے کتنے پارٹس ہیں؟ اگر 1 کے میں 1000 حصے کروں 1000 کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس place کی value دیکھیں یہ ہے 10th یعنی 1 کے 10 equal parts یہ ہے 100th 1 کے 100 equal parts یہ کیا ہے؟ 1 کے 1000 equal parts تو اگر میں اس کو read کروں تو بنیں گے 125,000 یعنی 125,000 تو اگر میں total 1 یعنی اگر یہ میرے پاس box تو ہے وہ 1 کو represent کرے اور اس کے میں 1000 small یعنی 1000 یہ 1000 تو نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لئے 1000 equal parts بنا لوں equal parts بنا لوں یعنی ایک جتنے parts تو 1000 میں سے 1000 میں سے 125,000 یعنی 125 جو parts ہیں وہ numerator میں آ رہے ہیں یعنی total میں سے 125 آ رہے ہیں اب اگر میں اس کو simplify کر لوں تو یہ میرے پاس کیا آ جائے گا؟ fraction آ جائے گی 5 times 5 times 5 125 کے factors اگر بنائیں تو 5 multiplied by 5 multiplied by 5 بنائیں گا 1000 کی یوں بنا لیں 2 times 500 2 times 250 2 times 125 5 5 times 5 5 times 5 5 times 25 5 times 5 5 times 1 تو آپ رہے گر ان کو واپس ملٹیپلائی کریں 5 5s are 25 25 5s are 125 125 2s are 250 500 and 1000 تو آپ دیکھ سکتے ہیں 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5 اور common factors آپ cancel کر دیں 5 5 5 سے cancel 5 5 سے cancel اور 5 5 سے cancel یہ 1 times ہوں گے ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بن جائے گا 1 hour 2 204 4 208 جو باقی factors بات چکی ہیں ان کو multiply کر آ لیں تو 1 hour 8 یہ کیا بن گیا ہمارے پاس 0.125 جو decimal میں تھا اگر اس کو fraction میں بنائیں گے تو 1 hour 8 بنے گا اب اس کا سمپلس سر rule کیا جیسے میرے پاس ہو 2.168 اب اس کو اگر مجھے fraction میں کرنا ہو تو میں کیسے کروں گا اس decimal کی جگہ سمپلس پہ 1 put کروں گا ہر decimal کی جگہ 1 put کریں اب decimal سے right set پہ جتنے digits ہیں اتنے میں 0 لگا لوں گا کتنے 3 0 لگا لیں یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں اس concept میں تو یہ بنے گا 2 plus 0.168 1.168 تو مطلب کیا ہوا مطلب یوں ہوا مطلب یوں ہوا کہ ہمارے پاس 2 جو ہے وہ units میں ہیں 2 جو ہے وہ units میں ہیں اب اگر 2 unit کے میں thousands part بنا ہوں تو میرے پاس 2000 parts تو یہ بن گئے 2000 parts تو یہ بن گئے اور یہ بھی دیکھیں 10th 100th اور 1000 تو پلس 168 جو ہیں part یہ ہیں تو یہ بن جائے گا 2,168 parts ٹھیک ہے اور divided by 1000 یعنی 1000 کیوں کیا کیونکہ صرف ہم اس کی بات کریں اگر ہم اس کے لحاظ سے دیکھیں تو divided by 1000 تو اس طرح سے اگر آپ اس کو simplify کریں گے یہ ہمارے پاس کیا جائے گا rational number بن جائے گا موسیقی